موسیقی سٹریس رہتا ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گا دانتوں میں درد رہتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا ڈائپٹیز، تھائرائیڈ، ہیٹرٹیک سب ہی طرح کی بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں اس ایک چیز سے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیسے ہم ان بیماریوں کو خود ہی دعوت دے رہی ہیں ہم لوگوں کو ان ساری بیماریوں کے لیے ایک بھی دوائی کھانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو پلیز آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور سمجھیں کہ کیسے ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا چاہیے اور کیسے ہمیں اپنے جسم کی عادتوں کو چینج کرنا چاہیے تاکہ یہ بیماریاں خود بخود ختم ہو جائیں یہ جو ڈائپٹیز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے اور یہ ختم ہی نہیں ہوگی لیکن آج میں آپ کو اس کا علاج بتانے والا ہوں جڑ سے ختم کر سکتے ہیں آپ ڈائپٹیز کو لیکن آپ کو ڈرائیا جاتا ہے کیوں ڈرائیا جاتا ہے تاکہ کمپنیز کا بزنس چلتا رہے دوستو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس سے آپ ڈائپٹیز کو تھائرائٹ کو بلیڈ پریشر کو جسم کی ہر بیماری کو ختم کر سکتے ہیں وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے دوستو اس بات کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈائپٹیز کی کیس میں تو ڈاکٹر آپ سے کیا کہتا ہے ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے خون میں شگر کا لیول بڑا ہوا ہے کیوں بڑا ہوا ہے کیسے بڑا ہوا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا وہ آپ کو کہے گا کہ میٹھا کھانے کی وجہ سے بڑا ہے لیکن دوستو میٹھا کھانے سے آپ کو شگر یا ڈائپٹیز نہیں ہوتی اس بات کا یقین سمجھیں اب شگر کیوں ہوتی ہے ڈائپٹیز کیوں ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کے ہارمونز کے ان بیلنس کی وجہ سے کون سے ہارمونز انسولین کے ہارمون جسے پینکریاز پروڈیوز کرتا ہے اگر یہ ہارمونز کم بننے لگتے ہیں تو آپ کو ڈائپٹیز ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس کی مین وجہ کو سمجھ گئے تو آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ان کو بڑایا کیسے جائے بہت ہی آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ہماری باڈی میں ہارمونز کے کم بننے کا جو مین ریزن ہے وہ ہے ہمارا دھوپ میں نہ نکلنا دیکھیں دوستو ہمارا جسم دھوپ میں رہنے کے لیے بنا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں اگر آپ دھوپ میں رہتے ہیں تو آپ کو ڈائپٹیز ہو ہی نہیں سکتی لیکن آج کل ہم لوگ انڈور جنریشن ہیں ہم لوگ گھروں کے اندر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں بند دروازوں میں بند کھڑکیوں میں پردے لگا کر رہتے ہیں تو اس سچویشن میں سورج کی دھوپ ہمارے جسم کو نہیں ملتی جب یہ دھوپ آپ کے جسم کو نہیں ملے گی تو اس سے آپ کے جسم میں ویٹامن ڈی کی کمی ہوگی اور یہی سے شروع ہو جاتا ہے سبی بیماریوں کا سلسلہ جب ویٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے جسم کی ہڈیاں کمزور ہونا بالوں کا جھنہ ہارمون ان بیلنس تھائرائیڈ ڈائپٹیز ہائٹ اٹیک ہائی بلیٹ پریشر یہ سبی بیماریاں اسی ایک ویٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہی ہونے لگتی ہیں اب آپ کو ڈائپٹیز جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے اچھا ہے کہ دھوپ میں نکلیں ایسا نہیں کہ آپ دھوپہر میں نکلنا سٹارٹ کر دو آپ سن رائز کے ٹائم نکلو یعنی صبح کے ٹائم تھوڑے ٹائم کے لیے دھوپ میں نکلو شام کے ٹائم تھوڑے ٹائم کے لیے دھوپ میں نکلو جب آپ صبح کے ٹائم سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں تو اس ٹائم کی جو سورج کی کرنے ہیں آپ کے جسم میں آپ کی آنکھوں میں جاتی ہیں اور جب یہ آپ کی آنکھوں میں جاتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے صبح کے ٹائم جب سن رائز ہوتا ہے اس وقت سورج کی کرنے ہمارے لیے بہت اچھی ہیں جب وہ کرنے آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے دماغ میں جاتی ہیں تو آپ کے دماغ سے اسٹریس باہر نکلتا ہے جب وہ کرنے آپ کے پورس کے ذریعے آپ کی اسکن کے اندر جاتی ہیں تو یہ اسکن کے اندر سے ٹوکسنز کو باہر نکالتی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو صبح کے ٹائم سورج کی روشنی میں ضرور نکلنا چاہیے اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہمارے کچن میں ہی موجود ہیں جن سے آپ ان سبی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں کچن میں لونگ ہے، الائچی ہے، اجوائن ہے، زیرہ ہے، میتھی کا دانہ ہے یہ سبی چیزیں ہمارے لیے کسی میڈیسن سے کم نہیں ہیں لیکن یہاں پر ان چیزوں کو ہم استعمالی غلط کر رہے ہیں اس لیے یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہم لوگ الائچی کا استعمال کرتے ہیں چائے میں ڈالنے کے لیے اور لونگ کا استعمال کرتے ہیں کھانا بنانے میں لیکن دوستو یہ لونگ کھانوں میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے صبح خالی پیٹ کھانے کے لیے جب آپ اسے صبح خالی پیٹ کھائیں گے تو ہی یہ اپنا ریزلٹ دکھائے گی ورنہ ایسے ہی آپ ساری زندگی کھاتے رہو کچھ فائدہ نہیں ملے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ لونگ کو صبح خالی پیٹ کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے صبح اڑتے ہی ایک لونگ کو اپنے دانتوں میں رکھنا ہے اور اسے اچھی طرح سے آستے آستے چبا کر کھا لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ لونگ کے اندر کا جو کاربو ہائیڈریٹس ہے وہ موں کے اندر ہی ڈائیجیسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پروسس بہت ہی خاص ہونے والا ہے کچھ چیزوں کو ہمیں چبانا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کو ہمیں نگلنا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کوئی بھی چیز ہم چباتے ہیں تو اس کے اندر کے جو کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں وہ انرجی میں کنورٹ ہونا آپ کے موں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو نگلنا ضروری ہے جیسا کہ کلونجی کلونجی کو چبایا نہیں جاتا بلکہ اسے پانی کے ساتھ نگلنا ہوتا ہے تاکہ اسے بنا چبائے اپنے جسم کے اندر لے جائیں اور جب وہ بائل جوز کے ذریعے ہمارے جسم میں ڈائیجسٹ ہوگی تب اس کا اصل فائدہ آپ کو ملے گا اگر آپ کلونجی کو چبا لیں گے تو اس کی ساری انرجی پہلے ہی آپ ریلیز کر لیں گے جس سے آپ کو کلونجی کا فائدہ نہیں ملے گا اور سیم پروسس اجوائن کا بھی ہے اسے بھی نگلنا چاہیے چبا کر نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر آپ کو لونگ سے فائدہ لینا ہے تو لونگ کو چبا کر ہی کھانا ہوگا کیونکہ لونگ کو جب آپ اچھی طرح سے چبائیں گے اور صبح کے ٹائم ہر روز خالی پیٹ ایک لونگ کھائیں گے تو اس سے آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا سب سے پہلا فائدہ یہی ہے کہ بالوں کا جھڑنا روکنے کے لیے آپ نے لونگ کھانی ہے اتنا آسان ہے ان بالوں کے جھڑنے کی پرابلم کو روکنا اور دوسرا دھوپ میں نکلنا ہر روز سنرائز کے ٹائم یا پھر سنسیٹ کے ٹائم دھوپ میں ضرور نکلیں جب آپ سورج کی روشنی میں نکلیں گے تو اس سے سورج کی کرنے آپ کے جسم سے ٹکرائیں گی آپ کے بالوں سے ٹکرائیں گی تو اس سے آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے اگر آپ کو نیند نہیں ہاتی تو ایک لونگ کا استعمال کافی ہے صبح خالی پیٹ ایک لونگ کھانے سے نیند نہ آنے کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے سب سے پہلی جو وجہ ہے نیند نہ آنے کی وہ ہے کہ آپ کو اسٹریس زیادہ رہتی ہے اسی وجہ سے آپ کو نیند کماتی ہے لیکن آپ کے اس اسٹریس کو یہ لونگ کم کر دیتی ہے کیونکہ لونگ کے اندر اسٹریس کو ختم کرنے والے بہت سارے اجزاء ہیں یہ بھی ہارمون انبیلنسی ہے اگر آپ کو نیند نہیں آتی آپ کو اسٹریس رہتا ہے یہ بھی ہارمون انبیلنسی ہے اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو سورج کی روشنی لینی چاہیے اس سے آپ کا ہارمونل انبیلنس ٹھیک ہو جائے گا ساتھی ساتھ ایک لونگ صبح خالی پیٹ ضرور کھانا سٹارٹ کریں اس سے آپ کو نیند نہ آنے اور اسٹریس کی پرابلم ختم ہو جائے گی بلکل اسٹریس آپ کا ایک مہینے میں ختم ہو جائے گا اگر آپ کے دانتوں میں درد رہتا ہے دانتوں میں سینسیفٹی ہے تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کو بہت سی دوائیاں دے گا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہے کہ دانت کو ڈیٹ کروانا پڑے گا تو ڈیٹ کروانے کے پانچ چھ ہزار بھی لگیں گے اور دانت خراب بھی ہو جائے گا تو کیوں اتنے پیسے دے کر اپنا دانت خراب کروائیں بہتر ہے کہ آپ اپنے دانتوں کے لیے لونگ کا استعمال کریں اگر بہت زیادہ درد ہے تو صبح خالی بیٹ ایک لونگ اور رات کو سوتے وقت ایک لونگ اپنے دانتوں کے بیچ رکھ کر سو جائیں ایسا کرنے سے نیچرلی آپ اپنے دانتوں کے درد کو اور دانتوں کے سینسیفٹی کو ختم کر سکتے ہیں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی قسم کی دوائی لینے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے دانتوں کے درد کو ختم کرنے کی لونگ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا وزن کم کرنا چاہتے ہیں ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو ہر روز صبح خالی بیٹ ایک لونگ کھانا اسٹارٹ کریں اور دھوپ میں نکلیں صبح خالی بیٹ ہر روز ایک لونگ کھانے سے ہمارا ڈائیجیشن مضبوط ہوتا ہے ہمارا میٹا بولزم ریٹ بڑھتا ہے اور ویٹ لوز کرنے کے لیے آپ نے اپنا میٹا بولزم ریٹ بڑھانا ہوگا کھانا کھانے سے یا ایکسرسائز کرنے سے آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوگا کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پتلے ہیں تو ایسے میں اگر کھانا کم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے تو جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کا وزن بڑھنا بھی چاہیے لیکن ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا یہ ہمارے میٹا بولزم پروسس کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے میٹا بولزم پروسس کو بڑھانے کے لیے آپ کو ایک لونگ صبح خالی بیٹ ضرور کھانا چاہیے اس سے آپ کا وزن آٹومیٹکلی کم ہونے لگے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین مہینے میں آپ کا وزن پندرہ سے بیس کلو وزن آسانی سے کم ہو سکتا ہے صبح خالی پیٹ لونگ کھانے سے ہمارا بلڈ سرکولیشن بلکل صحیح رہتا ہے کیونکہ لونگ میں پوٹاشم بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ پوٹاشمی ہے جو ہمارے بلڈ سرکولیشن کو صحیح رکھتا ہے اس لیے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہے یا پھر ہائی ہے تو دونوں کیسز میں لونگ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے ہائی بی پی اور لو بی پی کو آسانی سے لونگ کے ذریعے نارمل کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ کو دھوپ میں ضرور نکلنا ہوگا جب آپ صبح کے ٹائم جب سن رائز ہوتا ہے آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھیں گے تو اس سے بھی آپ کا ہورمونل انبیلنس اور آپ کا بلڈ سرکولیشن صحیح ہو جائے گا اگر آپ ہائی بی پی کے مریض ہیں اگر آپ کی ہائی بی پی کی پرابلم بہت پرانی ہو چکی ہے تو بھی آپ صرف ایک مہینہ دھوپ میں نکل کر ضرور دیکھیں ہر روز صبح کے ٹائم تیس منٹ آپ نے دھوپ میں رہنا ہے دوپہر کے ٹائم نہ نکلیں دوپہر کے ٹائم دھوپ آپ کو نقصان کرتی ہے کیونکہ اس ٹائم دھوپ میں الٹرا وائٹ ریز ہوتی ہیں لیکن جب صبح کے ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے اس میں الٹرا وائٹ ریز نہیں ہوتی اس لیے آپ صبح کی دھوپ اپنے جسم پر ضرور لگنے دیں تو اس سے آپ کی ہائی بی لیٹ پریشر کی پرابلم بلکل ختم ہو جائے گی تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہر چھوٹی سی چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک سوئی بھی چپ جائے تو بھی ڈاکٹر کے پاس چھینک آ جائے زکام ہو جائے خانسی ہو جائے ڈاکٹر کے پاس اگر ہمارے بچوں کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کیڑے مارنے والی دوائی دیتا ہے آپ سوچیں جس دوائی سے کیڑے مر سکتے ہیں کیا اس دوائی سے بچے نہیں مریں گے کیا وہ زہر نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو خود ہی زہر دے رہے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بیمار پڑ گئے ہمارے بچوں کی امیونیڈی کمزور ہو گئی دوستو اگر آپ کے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو انہیں لونگ کھلائیں لونگ کھانے سے کیڑے مر جاتے ہیں انہیں صبح خالی پیٹ نیم کے پتے کھلا دیں تو بھی کیڑے مر سکتے ہیں صبح خالی پیٹ امرود کھانے سے بھی پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اس لئے پرانے زمانے میں ہر گھر میں نیم کا پیٹ تھا امرود کا پیٹ تھا گھر کے آنگن میں نیم کا پیٹ تھا لیکن آج کل آنگن ہی نہیں ہے گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں گھر میں گاڑیوں کے لیے تو جگہ ہے لیکن پیٹ بودوں کے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے جتنا آپ نیچرل چیزوں سے دور بھاگیں گے اتنی بیماریاں آپ کے پیچھے بھاگیں گی آپ اس بات کو دماغ میں ذہن میں بٹھا لیں جتنا آپ لوگ نیچرل چیزوں سے دور رہیں گے اتنا آپ بیماریوں سے نزدیک رہیں گے اس لیے نیچرل چیزوں سے کونیکٹیٹ رہیں تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے تو اس کے لیے اگر آپ ہر روز آدھا گھنٹا پیڑ پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں ہرے رنگ کو دیکھنا شروع کر دیں تو بھی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے ریسرچ سے یہ پروف ہو چکا ہے کہ اگر انسان ہرے رنگ کو دیکھتا ہے تو اس سے اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے لیکن ہم لوگ پیڑ پودوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں دیکھیں کیا ہمارے آس پاس پیڑ پودے ہیں ہی نہیں اسی لئے آج کل ہم لوگوں کے ہورمونز میں انبیلنس ہے تھائرائیڈ ہے ڈائپٹیز ہے بلڈ پریشر ہے بہت سی بیماریاں ہیں تو دوستو آپ نیچرل چیزوں سے کونیکٹیٹ رہیں اپنی فیملی کو ہر روز پارک میں لے جائیں ننگے پیر گاز پر سیر کریں اور اپنے آپ کو صحت من رکھیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس کتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ پہنچا ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں شیئر کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس ویڈیو کو وائٹ سے فیس بک اور انسٹاگرام پر اسے ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے اس چینل فیکٹک لائف کو ضرور سبسکرائب کریں